بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اور میں ہوں تنصیر زیدی اور میں ہوں اکرار آز ہیڈلائنز آپ جان چکے بلٹن کا آغاز کریں گے کچھ بات کریں گے موسم کی تو ملک کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے اسلام آباد اور آولپنڈی میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش گجاوالا، سیارپورٹ، ڈسکا، گجرات، منڈی باہودین، گجرخان، مزیر آباد، کاموکی اور مرید کے میں گھرہ چمکے ساتھ موصلہ دھار بارش ہوئی متعدد فیڈیو اسٹریپ ہونے سے وجلی کی فراہمی موتل ہے محکم ام آسمیات کے آئندہ چوبیس گھنٹوں میں مزید بارشوں کی پیش گئی خبر یہ ہے کہ لاہور کے مختلف علاقوں میں توفانی بارش گلش گلبرگ، جیل روڈ، مزنگ، کینال روڈ، گارڈن ٹاؤن، جہور ٹاؤن اور ٹاؤنشپ میں تیز بارش ہوئی لکشمی چوک، گوال منڈی، پانی والا طالب، گلشن راوی، مغلپورہ سمیت دیگر علاقوں میں موسیدھار بارش سے نشبی علاقے زیرے آب آگئے سب سے زیادہ بارش لکشمی چوک میں پچانبے میلی میٹر ریکارڈ فرطبہ چوک میں اٹھاسی گلشن راوی میں ستر تر اور پانی والا طالب ستر میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی بارش کے باعث لیسکو کے متعدد فیڈر ٹریپ، بجلی کے فرامی بھی موتل ڈی سی لاہو، اررافیا حیدر کی تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایات واسا کو تمام ڈسپوزل سٹیشنز فال رکھنے کا حکم وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ایم ڈی واسا فیلڈ میں متحارک غفران احمدکار شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ نکاسی آپ کے تظامات کا جائزہ لیا گیا کچھ بات کریں گے احتجاجی ریلی کی جماعت اسلامی کی جانب سے آج اسلامباد میں دھرنے کی کال پولس کے جانب سے رانوما اور کارکنوں کی پکر دھکر جاری ہے منصورہ کے باہر پولس کی بھاری نفری تائینات کر دی گئی سیکیٹری جورنل جماعت اسلامی کا کہنا ہے گھروں پر چھاپوں کی مذہبت کرتے ہیں مختلف جگہوں پر پولس اہلکاروں کی خواتین سے بدتمیزی افسوسناک ہے فرامن احتجاج پر ہر شہری کا یہ آئینی قانونی اور جمہوری حق ہے جماعت اسلامی کے سیکیٹری اطلاعات کیسے شریف نے کہا جماعت اسلامی کی کافل اسلامباد کی طرف روا دوا ہے سیکڑوں کارکنوں کی گرفتاریوں کے باوجود دھرنا ہوگا حکومت بستایت پر اتر آئی ہے عوام کے حقوق کے لیے جدوجہ جانے رکھیں گے حکومت دھرنے میں رکاوٹیں نہ ڈالے اسلامباد میں داخل ہونے سے روکا گیا تو حالات خراب ہوں گے امیر جماعت اسلامی حافظ عربان کی وارننگ کہتے ہیں اسلامباد جانا ہمارا حق ہے گرفتاریاں راستہ نہیں روک سکتی ملک کسی بدمنی یا خانہ جنگی کا متحمل نہیں ہو سکتا انتظامیہ جگہ فراہم کرے پورا منطور پر ڈی چاک پہنچیں گے بجلی کے بلوں میں بھاری بھرکم ٹیکس لگا کر آئی ایم ایف کا ایجنڈا پورا کیا جا رہا ہے جماعت اسلامی آئی پی پی سے عوام کو چھٹکارہ دلانا چاہتی ہے سیاسی جماعتوں کی جانب سے آج احتجاج کی کول اسلامباد اور پنجاب میں جلسے جلوسوں ریلیوں اور دھرنوں پر پابندی آئیت تین روز کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ آج سے اٹھائی جولائے تک نفاظ ہوگا امن و امان کے قیام انسانی جانوں املاق کے تحفظ کے لیے پابندی لگا گئی مظاہرین کو اسلامباد میں داخلی سے روکنے کے لیے اسلامباد پولیس اور انتظام میں متحرک ڈی چوک اور سیرینہ چوک کو کنٹینر لگا کر بند کیا گیا نادرہ چوک اور مارگلہ چوک پر بھی کنٹینر پہنچ گئے خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اکتالیس آزادہ راکین کے معاملے پر سپریم کورٹ سے روجو کر لیا ریجسٹرار سپریم کورٹ کو فیصلے پر وضاحت کے لیے درخواست جمع کروا دی گئی الیکشن کمیشن نے درخواست میں موقع پر اختیار کیا الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں تحریک انصاف کا کوئی پارٹی سٹرکچر نہیں آزادہ راکین کی پارٹی وابستگی کون کنفرم کرے گا بریسر گوھر الیکشن کمیشن ریکارڈ میں پارٹی چیرمن نہیں ہے سپریم کورٹ اس معاملے پر حنمائی کرے الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کانسل کے انتالیس ارقین قبع میں اسمبلی کو تحریک انصاف کا رکن قرار دے دیا تالیس آزادہ راکان کا معاملہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا الیکشن کمیشن کی جانب سے ریجسٹرار سپریم کورٹ کے فیصلے پر وضاحت کی درخواست جمع کر دی گئی جس میں کہا گیا ہے کہ آزادہ راکان نے پارٹی وابستگی کی دستاویزات جمع کر دیئے ہیں ارکان نے لکھا ہے کہ وابستگی تحریک انصاف کنفرم کرے گی درخواست میں موقع پہ پنایا گیا کہ الیکشن کمیشن ریکارڈ میں تحریک انصاف کا کوئی پارٹی سٹرکچر نہیں ہے سوال اٹھایا گیا کہ تحریک انصاف کے بنیادی دانچے کی عدم موجودگی میں ازاد ارکان کی پارٹی وابستگی کون کنفرم کرے گا بیریسٹر گوھر علی خان الیکشن کمیشن ریکارڈ میں پارٹی چیئرمن نہیں ہے سپریم کورڈ اس معاملے پر رہنمائی کرے اس سے قبل الیکشن کمیشن نے 49 ارکان قومی اسمبلی کو پی ٹی اے کا میمبر تسلیم کر لیا سپریم کورڈ کے حکم پر عمل درامت کرتے ہوئے سنی اتحاد کونسل کے 49 ارکان قومی اسمبلی کو تحریک انصاف کا رکن قرار دے دیا اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے سیٹ پر نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا بانے پی ٹی اے کی رہائی اور ملک میں نئے الیکشن کے لئے تحریک انصاف آج ملک گیر احتجاج کرے گی اسلامباب پشاور سمیت دیگر شہروں میں ریلیاں نکالنے کا پروگرام اپوزیشن لیڈر عمریوب کا کہنا ہے آج ملک بھر میں احتجاج ہوگا پانچ اگست کو اسلامواد میں جلسہ ہوگا قوم نئے انتخابات کی تیاری کرے شفاف الیکشن ہوئے تو پی ٹی آئی کلین سویپ کرے گی پی ٹی اے حکومت پوچ اور تحریک انصاف کو عام میں سامنے لانا چاہتی ہے وزیر دفاع خواج آصف کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی والے پہلے ناشتہ پھر لنچ پھر بھوکڑتال کرتے ہیں ان کی ساری چیزیں علامتی ہوتی ہیں فلم کے شو کی طرح ان کی تین گھنٹے بھوکڑتال ہوتی ہے ان کو کھانے کی پرانی عادت ہے ان کو کھانا کھلائیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے ان کی ساری چیزیں نامتی ہیں نامتی ہوتی ہیں جہاں گھتے ہیں دو گھنٹے ہیں فلم کا شو ہوتا ہے نا تین گھنٹے میں سے ساری پیٹ اوپڑتا بات ہو سکتی ہے آپ کو خیال دیں آپ مجھے بتائیں انہوں نے اپنی سیاست میں کسی کے ساتھ بات کرنے کی کبھی دنگائی چھوڑی ہے اس قسم کی یہ سیاست کرتے ہیں یعنی کہ اپنے اوفیشل پیج کے اوٹور جو ہے یہ لوگ جو ہے گاہییں دیتے ہیں پاکستان کو گاہییں دیتے ہیں ہاتھ کے چیف اوپڑی دیتے ہیں فیملیز کو گاہییں دیتے ہیں یہ کوئی انسانیت سیاسی ورکر ہوتے ہیں پی ٹی آئی رانوما اصد کیسر کا کہنا ہے مسلم لیگ نون مسلسل پروپاگینڈا کر رہی ہے یہ شکرس اور ڈالوگ ہیں الیکشن میں عوام نے انہیں مستلت کر دیا جی این این کے پروگرام نیوز ایج وید پریہ ادریس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا مہبے وطن پاکستانی اپنی فوج سے لڑائی نہیں چاہتا نون لیگ کا بیانیاں ہے فوج اور پی ٹی آئی میں مہا ذرائی شروع ہو قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہت کو جاری رکھیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کچھ دنوں سے مسلسل جس طرح پروپاگینڈا کر رہے ہیں جو ابھی آپ نے شریف صاحب کا انٹریو دکھایا ہے کیونکہ ایک طرف تو وہ ایک شکرس کردہ لوگ ہیں کہ فوج بھی ہماری ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ فوج جو ہے نا یہ سیاست سے علائدہ ہو اور ہم ہم صورت میں جو ہے نا اپنے فوج کو مضبوط ادارہ دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ایک محبتی پاکستانی کیسے اپنے فوج کو ساتھ جو ہے نا وہ لڑائی کر سکتا ہے یا اس کو جو ہے نا کمزور کر سکتا ہے اور اس کے سن کی جو ہے نا لیکن یہ ایک اس طریقہ بیانیاں تھا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں اور اس کی بلا بھی اس میں ہے اور اس کے فائدہ بھی اس میں ہے کہ جتنا بھی پوج اور عوام کے درمیان خاص کا پی ٹی آئی اور پول کی درمیان جو ہے نا مازارہ شروع ہو جائے تاکہ وہ جو ہے نا اس کو انجائے کرے وہ اس کے فائدے نے کانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئی اپنی جوہنے سیاسی تجھے دیارے رکھیں گے نہ ہم وائلس پر یقین لکھتے ہیں نہ ہم کسی قسم کی اپنے داروں کو جوہنے کمزور کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں ٹیوشن ہے وہ سپریم ہو وزیر اعلیٰ خیب پختننخواہ علیہ امین گنڈاپور کی زیر صدارت صبحی اپیکس کمیڈی کا اجلاس امن جرگا کی مطالبات کا جائزہ لینے کے بعد دہشتگردوں کی خلاف بلا تفریق کارروائی کا اعلان بنو واقعی کی جیڈیشل انکواری کیلئے عدلیہ کو درخواست دینے کا فیصلہ خیب پختنخواہ حکومت اپنی انکواری بھی کروائی کی علامے میں کہا گیا کہ دہشتگرد ہر روپ میں قابل مزہمت ہیں اسکری داروں نے واضح کیا کہ صوبے میں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا مشکوک علاقوں اور مدارس پر کارروائی سی ٹی ڈی کے ذمہ داری ہوگی بنو میں امن و امان کی صورتحال اور جرگے کے مطالبات پر وزیر علیہ خیبر پختنخواہ کے زیرے ستارت اپکس کمیٹی کا اجلاس بنو جرگہ کے مطالبات سمیت صوبے میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اجلاس کے بعد جاری لامیہ میں کہا گیا کہ دہشتگرد ہر روپ میں قابل مزہمت ہے اور ان کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جائے گی وزیر علیہ نے کوئی بھی مسلحہ غیر سرکاری شخص پانے کی صورت میں گرفتار کر کے برپور قانونی کارروائی کی ہدایت کر دی اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے جرگے کے مطالبات پر مشیر اطلاع بیرسٹر محمد علی سیف کا کہنا تھا کہ فوج نے واضح کیا ہے کہ صوبے میں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا مقامی طور پر دہشتگرد اناثر کے خلاف پولیس اور سی ٹی ڈی کو اس مقصد کے لیے نفری گاڑیا اور جدید ہتھیار دیے جا رہے ہیں پولیس کو ہدایت کی گئی ہے کہ فوری طور پر ہماوہ گشت کو یقینی بنائے اگر کوئی بھی مسلحہ گروپ نظر آئے تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی پولیس فرنٹ لائن پہ آئے گی رات کو گشت بھی ہوگا عوام ان کے ساتھ تعاون کرے سی ٹی ڈی بھی ہوگی اور پولیس کو اب ایک ویپ پک کیا جائے گا دیکھیں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دیشتگردوں کے پاس امریکہ کے انخلاق کے بعد افغانستان سے بہت زیادہ سوفیسٹیکیٹڈ ہتھیار ہیں اجلاس کے لامے میں کہا گیا ہے کہ مشکوک علاقوں اور مدارس پر کارروائی سی ڈی ڈی کی ذمہ داری ہوگی بارڈر پر تجارت کی جازت کا معاملہ وفاقی حکومت کے پاس پہلے سے مجود ہے بنواقی کی جوڈیشل انکوئری کے لیے عدلیہ کو درخواست دی جائے گی تاہم حکومت اپنی انکوئری بھی کرائی گی اجلاس میں بتایا گیا کہ قانون کے دائرے میں ہر کسی کا حق ہے مگر اس میں قانون کی پاسداری ہو کیمرامین ارسلان ٹکر کے ساتھ علشوہ کٹک جی این این پشاور ویلکم بیک آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کا نو مائی کے مقدمات میں جثمانی رمان دینے کا عدالتی فیصلہ کل ادم قرار دے دیا دور اکنی بینچ نے بانی چیئرم این پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت پیشی کا حکومتی نوٹفیکیشن بھی کل ادم قرار دیا دورانے سمات عدالت نے رمانٹ ستی ہے پولی گرافک ٹیسٹ کے لیے رمانٹ کی کیا ضرورت ہے جب تمام آلات جیل میں ہیں تو پھر جریشل کسٹیزی میں بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں جب تب تیشی کو گرفتارک کی ضرورت تھی تو وہ سویا ہوا تھا چیف جیسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جیسٹس آمیر فاروق کا کہنا ہے کہ ہمیں قانون کے مطابق انصاف کرنا ہے صرف انصاف کچھ نہیں ہوتا انصاف قانون اور قائدے کے مطابق ہی دینا ہوتا ہے بروقت ہر جگہ اپنے ضمیر کے مطابق انصاف نہیں کرنا ہوتا اسلامباد میں نئے ججز کی تائناتی کا معاملہ جل مکمل کر لیں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے تمام اور پروفیشنز کی طرح ہمارا پروفیشن بھی بدل رہا ہے چینج ہو رہا ہے ٹیکنالوجی آ رہی ہے اور اس نے آگے آنا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے ہمیں اپنے آپ کو ایکوپ کرنا ہے ہمیں اپنے آپ کو ان چیزوں کے ساتھ ایکوینٹ کرنا ہے اگر نہیں کریں گے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے دنیا سے only way to success or the road to success is in the hard work there are no short cuts training, guidance, initial guidance وہ ضروری ہے بلکل ہے لیکن جو کتاب سے قانون سے رشتہ ہے اس کو نہ توڑیں وہ رشتہ اگر کسی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے اس کو دوبارہ قائم کریں ہم میں یعنی کہ جوڈشری کی بات کرنا ہوں district judiciary ہو, high court ہو, supreme court ہو یا lawyers ہو ہمارا پروفیشن صرف ایک وجہ سے ہے for a common man, for a litigant, for public سو, ان کی داد رسی ہم نے کیسے کرنی ہے قانون کے مطابق قانون بتا ہوگا قانون سے شناسائی ہوگی تو ہی ہم مدد کر سکیں گے پی ٹی آئی نے چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ پر باقاعدہ عدالت میں کھڑے ہو کر عدم اعتماد کر دیا وکیل انتظار پنجھوتا نے چیف جسس آمیر فاروق سے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے کیسز نہ سننے کے استعداء کر دی چیف جسس نے اعتراض مسترد کرتے ہوئے کہا کہ سلمان اکرم راجہ کو کہیں دلائل دیں نہیں تو ایسے ٹرینڈ سیٹھ ہو جائے گا طریقہ انصاف کا چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ پر اعتراض پی ٹی آئی وکیل نے چیف جسس آمیر فاروق کو کیسز نہ سننے کے استعداء کر دی اسلامباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے نئے توشہ خانہ کیس میں گرفتاری کے خلاف کیس کی سامات معاون وکیل انتظار پنجھوتا نے چیف جسس آمیر فاروق سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ آپ کے خلاف سپریم جڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس دائر کر دیا ہے آپ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے کیسز نہ سنیں چیف جسس آمیر فاروق نے کہا کہ یہ کوئی وجہ نہیں اس طرح تو نیا ٹرنڈ شروع ہو جائے گا سلمان اکرم راجہ صاحب سے کہیں کہ آ کر دلائل دیں چیف جسس نے ریمارکس دیئے کہ جسس بابر ستار کا اس حوالے سے آرڈر پڑھ کر آئے گا آپ کا اس کیس میں وقالت نامہ بھی نہیں ہے میں اس کیس کو ریلیسٹ کر رہا ہوں عدالت نے کیس کی سامات ملتوی کرتے ہوئے پی ٹی آئی وکیل کی چیف جسس آمیر فاروق پر اعتراض مسرد کر دیا وزیراعظم شہباز شریف سے خیوہ بختونخواہ کے قومی اور صبائی اسمبلی کے عراقین کی ملاقات عراقین اسمبلی نے وزیراعظم کو اپنے حلقوں کے مسائل کی حوالے سے آگاہ کیا وزیراعظم نے کہا اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی معیشت بہتری کی طرف گامزن ہے حال ہی میں غریب اور متوسط تبکے کو بجلی کے بلوں میں بڑا رلیف راہم کیا معیشت کی بحالی کے لئے کڑوے فیصلے کرنا پڑے ہم نے ریاست کو سیاست پر ترجیح دے کر ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا وزیراعظم پنجاب مریم نواز شریف نے سوشل اکنومک ریجسٹری کا افتتہ کر دیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا چاہتے ہیں دروس خاندانوں کا ڈیٹا حکومت کے پاس موجود ہو رلیف صرف انہی کو ملے گا جو اس کے حق دار ہوں گے بی آئی ایس بی کا ڈیٹا بھی اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے تو ہم نے ایک رمضان پاکیج ڈیزائن کیا جس کا میرا جس کے لیے مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے دور سٹیپس پہ ان کا جو رمضان پاکیج ہے یا گورمنٹ کی طرف سے جو رمضان کا ان کو ہلپ ہے وہ ان کو ان کے دور سٹیپ پہ ملے تو تو مائی اٹر ہورر مجھے پتا چلا کہ ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے ٹیکس سے بچنے کیلئے بہت سارے لوگوں نے بارہ بارہ اکڑ میں توڑ کے اپنے جو ریجسٹریشنز ہیں وہ کرائی ہوئی ہیں اسی طرح ابھی ہم اپنا گھر سکیم جو ہے وہ شروع کرنے لگے ہیں جو لوگوں کو مجھے نہیں پتا پنجاب میں تیرہ کروڑ عوام میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ان کا گھر نہیں ہے وزیراعلا بلوچستان سفراز بکٹی کا کہنا ہے کہ اہدہ سنبھالنے کے بعد سب سے بڑا چیلنج گوڈ گورننس کا لگا غیر ترکیاتی اخراجات میں اضافہ ہو رہا ہے آئندہ دس سال میں ہم تنخواہیں بھی ادا نہیں کر سکیں گے بلوچستان کو اس وقت ہیڈ گورننس امن و امان اور محلیاتی تبدیلی کا سامنا ہے اداروں کے تباہی میں جہاں سیاستدانوں نے اہم کردار ادا کیا وہیں براکریسی بھی سرے فیرس سے ہیں فنکشنریز ہیں ان کو چلانے کے لیے ان کے لیے پیسے نہیں ہوں گے انٹین اینلیس کوئی میریکل ہو جائے کوئی یہ جو ہمارے بڑے پروجیکٹس ہیں جس پر ریکوڈ ڈیک ہے پاکستان پیٹرولیوم لیمیٹیٹ اوجی ڈی سی ایل یا ہماری اپنی کوئی کمپنی کوئی آئل کوئی اس طرح کا میریکل ہو جائے تو شاید بلوچستان کا سروائی بلو اتر وائز بینگ چیف ایگزیکٹیف آف دس پروبنس آئیم افرید اور مجھے اتنا ڈر لگتا ہے کہ ہم کس طریقے سے ہم نے اپنی گورننٹس کا ستیہ ناز کیا ہے تو بی ہونسٹ آئی دونٹ وانٹ ٹو بلیم اینی بڈی دو لوگ ہیں جن کو بلیم دینا چاہیے ونیس مائے کلاس پولیٹیشنس سیکنڈیس بیرکریٹس کسی تیسرے کو میں اسلام آباد لاہور کے بیٹھے ہوئے پنجابی کو بلیم دینے کے لیے تیار نہیں ہوں یا ایون یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو بلیم دیں سندھ کے سینئر ورزی شرشیل انعام میمن کہتے ہیں دو ہزار اٹھارہ میں پورے پاکستان میں عوامی منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا مصنوع شخص کو لیڈر بنا کر پیش کیا گیا کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا پی ٹی آئی کے لیڈر جیل میں ہونے اور سزای آفتہ ہونے کے باوجود ملک کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں جو سہلاح متاثرین کیلئے پانچ ارپے کا چندے کا جو دعویٰ کیا گیا تھا جمع ہوئے وہ انتشار کیلئے استعمال ہوئے وہ اس ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کیلئے استعمال ہوئے پورے پاکستان کے منڈیٹ میں دو ہزار اٹھارہ کے لیچنے میں ڈاکہ ڈالا گیا کہ ایک مسنوعی شخص کو مسنوعی لیڈر بنا کے پیش کر دیا گیا ہمارے قبرستان پاکستان میں ہی ہے ہمیں عوام کے ساتھ ہی رہنا ہے ہمیں ملک سے نہ کبھی فرار ہونا ہے عدالتی قتل شہید زلقہ علی بٹو صاحب کا ہوا اس وقت عدالتیں کمپرمائز ہوئیں محترمہ بن عزیر بٹو صاحبہ شہید دو دفعہ ان کی جمہوری حکمت کو قیرانی طور پر جس بس کیا گیا وہ جب گئی انصاف کے لیے سپریم کورٹ سے دنگن صاف نہیں ملا اس وقت بھی عدالتیں کمپرمائز ہوئیں کبھی بھی پاکستان پیپولز پارٹی نے نہ آدانتوں پہ حملے کیے نہ کوٹوں پہ حملے کیے نہ کسی جج کو برابلہ کہا صدر پاکستان انہوں نے پارہ سال جیل کاٹی قیدو بند کی صحبتیں پرداش کی لیکن آج چند لوگ جو کہ سزائی آفتہ بھی ہو چکے ہیں صرف جیلوں میں موجود ہونے کے باوجود اس ملک کو نقصان پہنچانے کی بات کر رہے ہیں اور بات نہیں کر رہے ہیں اب عمل بھی کر رہے ہیں پاکستان کو نقصان پہنچانے کا کیا عمل کر رہے ہیں ان کا بس نہیں چلتا کہ پاکستان کو ہر حساب سے وہ نقصان پہنچا